سبیل الدموع سبیل مریح تنہ ادایا صحیح کی تستریح و بوث الدعا پر خفی سنتے ہی لگتا ہے تھی اور امام شافی نے اپنی کتاب کتاب الوم کے اندر لکھا ہے جب میں کسی اہلِ حدیث کو دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی صحابی کو دیکھتا ہوں کتاب الوم کے اندر امام شافی نے لکھا ہے یہ چلا رہے ہیں بچارے اہلِ حدیث تو انگریزوں کی ایجنٹ ہیں یہ انگریزوں کی دور کی پیداوار ہیں امام شافی نے لکھا ہے کتاب الوم کے اندر جب میں کسی اہلِ حدیث کو دیکھتا ہوں پتہ چلا کہ اہلِ حدیث امام شافی کے دور میں بھی تھے اور میں نے الہباد میں تقریب کی تھی الہباد یکی میں میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو اہلِ حدیث تھا عبدالقادر جیلانی پڑھئے غنیت الطالبین سینے پر نیت بانتے تھے پڑھئے ان کی کتاب سورہ فاتحہ پڑھتے تھے پڑھئے ان کی کتاب جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے پڑھئے ان کی کتاب وہ رفول یدین کرتے تھے پڑھئے ان کی کتاب وہ زور سے آمین بولتے تھے یہ ساری خصوصیات نے عبدالقادر جیلانی کی وہ اہلِ حدیث تھے کہنے لگا نہیں وہ شافی تھے الہباد کا بولی بولا وہ شافی تھے اور امام شافی زور سے آمین بولتے تھے تو کسی کی تقلیت کرنا تو ضروری ہے وہ امام شافی کی تقلیت کرتے تھے میں نے کہا چل کسی پر فیصلہ کر لے تیرہ پیر امام شافی کی تقلیت کر رہا ہے تو اب وہ نیپا جیلیوں کر رہا ہے اس کا ملک تیرے پیر نے وہ راتہ جو اپنایا تھا وہ غلط تھا یا جس کو امام مانا وہ غلط تھا تم صحیح مان رہے ہو ورنہ جو پیر کرے وہی تم کرو تمہارا پیر رفول بین کر رہا تم کیوں نہیں کر رہے ہو تمہارا پیر زور سے آمین بول رہا ہے تم کیوں نہیں بول رہے ہو تمہارا پیر ہے سور فاتحہ پڑھ رہا تم جو نہیں پڑھ رہے ہو میں نے کہا شکر ادا کرو تم تو اتنے کنگال ہو اتنے فقین اور بے بس و مجبور ہو کہ تمہاری جھولی میں اور تمہارے خانوادے میں تو کوئی بزرگ بھی نہیں ہے تمہیں بزرگ بھی ملا ہے تو اہل عویسو کا بزرگ ملا ہے تم تو اتنے تم اتنے لاچار و بے بس ہو اتنے بے بس جانتے ہو گنیتالطالبی میں کیا لکھا ہے ان سے پوچھا گیا عبدالقادر جیلانی سے ان سے پوچھا گیا کہ جنت میں جانے والا فرقہ کونسا ہے تو انہوں نے فرقہ نہیں بتایا انہوں نے کہا بہتر فرقے تھے بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی نے کہا سیحتر ہوں گے انہوں نے کہا بہتر جہنمی ایک جنتی ایک جنتی پوچھا گیا عبدالقادر جیلانی سے جنتی کون انہوں نے کہا ہم اصحاب الحدیث جنت میں جانے والے اہل حدیث ہوں گے کیا کہا تھا انہوں نے اہل حدیث ہوں گے اب ان سے پوچھا کہ چاہیے بتاؤ بداتی کی پہچان کیا ہے انہوں نے کہا بداتیوں کی بہت پہچان ہے بداتی کی بہت پہچان ہے تو کہا کہ ایک پہچان بتا دو انہوں نے کہا بداتی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا پہچان بھی کیا بتائی غلیتالطالبین میں عبدالقادر جیلانی میں کی بداتیوں کی بہت سی پہچان ہے کہ ایک بتا دو کہ سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا ایمان داری کے ساتھ بتائیے میرے بھائیو آج اہل حدیثوں کو دیکھ کر کون جلتا ہے یہ پہچان ہوگی اور یہ انہوں نے خود کہا ہے خود کہا ہے ایسا نہ ہو کہ کل یہ فتبہ دے دیں کہ گنیتو تالبین پڑھنا بھی حرام ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب اہل حدیث ہیں مجھوز یاو پوزنگیل باگ بہت سہارا نظم خدایا بے حکوب بنا ہوں مگر امچہ ترہی باگ بے حکوب بنائیں مجھو مولوی مرن دبن دزگیر صاحب یا اہل حدیث اہل حدیث ہیں مجھنو ساوز خوش دست استاگفراللہ اللہ دبن یا دزگیر صاحب اہل حدیث ہیں مجھن سوز خوش گزر مجھو 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 دزگیر صاحب ساس وری برو چون چون تاریخ کا تقال چھے دزگیر صاحب اس کو تقال وری برو چون اہل حدیث ناؤ کجن ہو چونی جماعتس جماعتس وحابی نجدی 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 مغالبت کے کتابوں سے ثابت ہے پھرسٹ نیم ان کا کیا تھا وہابی یہ کوئی مغالبت نہیں ہے مگر پت کریمو تائم وقت کس انگریز گورنمنٹس درخواست جب ایسی وحابی ناؤ چونے زندہ اصل لگن کے اس بدلاؤ خونا آو درخواست یہ تو درخواست جب کو ریمون ناؤ وحابی پرچینج اہل حدیث اب گون ہاتھ وری برابر کے یہ دزگیر صاحب اس کا جیسی محلے جیسے ہی جیسے ہی بند اندو تو جواز ایک سائری آہ دزگیر زمن چون موجی اتکاول آئیسی بھار نہیں ہے مگر تیم چھئیم مراد کے ساس وری برانٹ ایمان لکن اہل حدیث ونان ایس تیم چھئیم کے تیم چھئیم ایمان محدثین ونان ایس سوال امام ایم حدیث جمع کرن ایس کیا اس کرن ایم حضور انہین احادیث جمع کرن ایم حضور ان کی روایت درایت بحث یمی چھ روایت چھا سہی یمی سنت چھا سہی یک یوسیس روی یہ کچھ روزا ایم اس کچھ مو ایم کیا قوم کرم ایم رویان ما کنسا در خود وچی تریح چمو سوال اللہ ایم رویان ما کنسا در الگوپن اپوز ون ایم رویان ما کنسا در کونسی غلط دو خدد مو دو حدیث جمع کرنی ایم شکسزنی جبن میبود ایم اس نے شو نبی صحبن حدیث وہ آنے مستی شو حدیث تکرپ کورٹ کہ لئے اوٹ ووٹ مہد یہ مستی شو حدیث حدیث آس دو بھن یوہیش آس ایم شکرن گریس آلو حلم تھوند وڈیو تجور بشن بے شکر اگر ایسیت میں ساتھ چاروئے سائز آلو کرن گٹن ایسی ایسی حلم دھون مگر ایم شکیونی نزدیک ایم شکرن ایم شکرن ایم شکرن ایم شکرن ایم شکرن آلو حلم تھوند بان یہ تیجور بھوڑ آو ایم شکرن ایم شکرن چکز بھوڑ چل موت یہ سی حدیث نیمی او موت آس ایم دوز حضرت چشیات حلمس موت کیا دبن نا کی فراج آر چلو چیز واپس سوانا واپس یہ شکرن چلو تبیل حضرت سے یوتا سفر تائی کھڑ آنے حدیث خاتر یوس ایم اسنیش نبی سبن حدیث چھو سورہ ٹکنا دبن بحقن ایم شکرن ایم گریز دوہ خدود سوانا ایم کنیز دوہ خدود گریز لہذا ایم اسنیش حقن بحقی سی روایہ سرے دیت کی یو لکن کیا اسمانت ایک آقلنگوی جو اسمان محدثین یا تیجن کتابا منشبنا مند لکن احل الحدیث یعنی یہ حدیث اس پر عمل یمینیز لیابل یہ دوہا سچای کوئی اصطاق اصطاق لکر وچکا جب زیری بیش لابن دزگیر سواز آواز اہلی تیساز کے موجود خواہش گا سن ایم چنی یم کن ایم آمازدن حسکی ایم آمازدن حسکی ایم آمازدن مجھوسیش بکن بور علاکتو بیال موال ایم آمازدن حسکی ایم آمازدن حسکی ایم آمازدن حسکی سبان اللہ بیش بیش بیاکتا ہے تیمانا رہتی دبن ہے یو تیرہ چون شافی 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 بڑے چیئے گلت سوہ سیند شافی سوہ سنبالی بے شک ایم آمازدن گوزی پاک اوہ سنبال شافی چیئے سو جاوہ سنبالی مسلک حلوہ لیم اسلک یلے ایم آمازد بن حنبل سوریم ام آمازد رسول کریم خوابست عرض کرنے میائی نبی باہت سوہ آخری امام آخری امام باہت سوہ رو امامو مزد آخری امام امامن ہنچو لخ بنے من نقلد نون کل بین مسلوہ جنم لخ بنے من نقلد نون کل بین مسلوہ جنم ان لوگ زیادہ واپس تکے ہیں جب نے تینی مہنی گوزی باہت سبحانہ حضور و فرمو اس چون جس مذہبت کے مہن ام سید بیڑی اگز زیادہ اہمیت بے شک واریہ چیز امن میں وضاحت از کاریم مگر وقت درود میں کیا بیاغ پرگرام آف چھو لیکن رات ہو سو بیاغ چیز بو اچھن کیونکہ انٹرنیت اچھن باقی جات اچھن استعمال کرن مگر یوں ہوئی چیز اپس انٹرنیت بڑھ ضرور لگن رات ہو سو بی بیاغ کھا ہوشن بولی سو جواد بڑھ لگن ایمہ سے چھو دبن مذہب چھو چور مذہب چھو مذہب چھو امن یا دبن چورو مذہب آکر اکای مسلط چورو تری کو بیان توی کو سب چھو ان صحیح مانے اور چھو دیوانی تقریب کرنے جواب چوشو ایشو تھی چوشو ایشو تھی اس بات کے میں ایشو بیاؤکو بنائے لوگو ایشو مائک مائک ایشو یا پہر یا بیاغ ایشو پھین دوس گئی یا پہر یا بیاغ نا 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 ایشو موبائل دوس گئی یا پہر یا بیاغ ایشو آچ ایشو گرڈ سو یہ دوس گئی چوانت گئی علم کے ہیں تو ایشن ہنکمان بوزن سیٹھ میں ہوا آز کے ہیں کیا جیے تو ایمان سن سے کپیس اٹھی کی تو اہی کیوں حق تو بہتر پریس میں لیتا ہے اوے مذہب فرمو فاروہ کے عزمز حضوروں فرمونیس عمر یہ تورات اگوارت تھا وجہت فاروہ کے عزمان تورات اگوارت حضور ازگیش تو میں نشان تورات اگوارت کتاب اللہ حضور حضور ازگیر رکسار سرخ فرمونیس عمر یہ تھا وجہت اگر آز صاحب تورات کے آئیسی حضرت موسیٰ وہ بھی میرے دین پر چلتا شریعت پر چلتا اپنی بات نہ کرتا سبان اللہ یدفخت ایمان والکوس فاروہ کے عزمز ایم ساون نہیں ہی کتاب کر بند چاند خلف چکے تھی کیا قرآن مجید سبان اللہ حضور ازگیر حدما کہشو موسیٰ سو رہا مذہب داروں سے ایک سی مسئلہ سو رہا تری کو انمک جوئیز جوئیز نا جوئیز اس کا زمانہ مذہب مشکہ میں آشلکن بیعکو بناور مگر میبیو یار سبحان اللہ نبی پاکن ہندری شمارک صاحب صاحب جتن آرر ہر مونو فلہ نہیں جائے کچو فلہ نہیں جائے کچو مینسیری کیا کچو آنو درائی مگر حضور ادھو نماز پڑھ دیو فلہ نہیں جائے کچو سبحان اللہ حضور ادھو نماز پڑھ جاؤ ایڈن صاحب انگو بھجمز اشتلا دو توڑ وات نزمز جسے چھے اس پڑھوں کی گھر یہ تھی امد امنا حضور ادھو ادھو چونمد حجز پڑھو کچھ پڑھوں نے یہ کچھ اس پڑھو تک دی ایک سی مسئلس پر کل جمع اس مولوی سے میرا ایک سوال ہے دین ایک مسئلس انمائیت کے دین ایک مسئلس مائک کے مگر تین ایک مسئلس ضرور یہ مائک کی پیڑھ ہکوا بانگ پڑھ کن میں سبحان اللہ مائک کی حق اپنے پھین ہوئی نیت تلہ میں کن چواہ سیری زہرین قرآن اس مسئلس مائک لیکھتی سبحان اللہ سگیس اس مسئلس مائک لیکھتی جت میں جواب مائک کی ذری ہکوا بانگ پڑھتی سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھے آئی نمیہ جواب سبحان اللہ مزہب وزہب چھنے بمانن تقلیب چھنے بمانن چھوار امام چھنے بمانن میری جواب مائک کی بیڑھ ہکوا بانگ پڑھتی چنن مائک کی بیڑھ ہکوا اس امامت کنن تو اس وقت میکن سہری بوزا بے شک مائک شاہ مائک کی حق مائک کی حق مائک کی حق مائک کی حق مگر مائک کی حق ضرور اکڑ حق بانگ پڑھتی چنن یہ ایک مسئلہ ہے بے شک اچھون ایک امامن پڑھو بے ون نہ پڑھو بے شک یہ مسئلہ ہے اچھ منسل پہ انہیں اقتداء ایک اس امام سنسکارے موبائلی کے ذری حق نکاح کی رکھتی چنن وارسپ کے ذری حق نکاح کی رکھتی چن وارسپ کے ذری حق اسطلاف چن وارسپ پیس بک کے ذری چن testament چن ذری ڈس 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 دی س س بے ڈ rhythm ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی